سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس نوٹیفکیشن پٹن اسلام علیکم ناجمین ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں ناجنیازی بولٹن میں سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز کرونا کا زور ٹوٹنے لگا وقت میں کمی محلق وارس مزید انچا زندگیاں نگل گیا پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ انسٹھ ہزار نو سو ننیانوے ہو گئی سنتھیارچی غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوظت نہیں وزارت داخلہ نے کلین چٹ دے دی سنتھیارچی قد تیس اگز تک رہ سکتی ہیں دو سب آسٹھ موطل فائلرز کی تعلیمی سناد اور لائسنس بلکل ٹھیک ہیں وزارت حوابازی چپکے سائنٹر شریر رحمان اور سائنٹر مصطفی کا وفاقی وزیر کے استفعے کا مطالبہ ملکی تاریخ میں ایک اور سنگے میل عبور کر لیا گیا دیا مرباش و ڈیم تعمیر کے مراحل میں داخل ہو گیا فی لیٹر پیٹرول پر سنتالیس اشاریہ چھاسی روپے اور ڈیزل پر اکی آون اشاریہ اکتالیس روپے ٹیکس لے رہے ہیں عمر ایوب کہتے ہیں خطے میں پاکستان میں تیل کی قیمت اس وقت سب سے کم ہے کرونا کا زور ٹوٹنے لگا امواد میں بتدریج کمی آنے لگی محلق وائرس مزید انچار زندگیہ نگل گیا جس کے بعد امواد کی تعداد پانچ ہزار چار سو پچھتر ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد دو لاکھ انسٹھ ہزار نو سو نینیانوے ہو گئی تفصیلات اس رپورٹ میں نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کے تازہ ترین عداد شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دو ہزار پچھویاسی نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں نوازی ہزار تیس سن میں ایک لاکھ دس ہزار ارسٹھ خیبر پختون خواہ میں اکتیس ہزار چار سو چھاسی بلوچستان میں گیارہ ہزار تین سو پچھاسی گلگت بلوچستان میں ایک ہزار سات سو پچھتر اسلام آباد میں چودہ ہزار چار سو چھوون جبکہ ازاد کشمیر میں ایک ہزار آرٹ سو آرٹ کیسز رپورٹ ہوئے مل بھر میں اب تک سولہ لاکھ چھتر ہزار نوے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تئیس ہزار نو سو سات نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک ایک لاکھ تیراسی ہزار ساس سو سنتیس مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں جبکہ ایک ہزار آرٹ سو پچانوے مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں انچاس افراد جوابہ حق ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد پانچ ہزار چار سو پچھتر ہو گئی پنجاب میں دو ہزار انسٹھ سندھ میں ایک ہزار نو سو بائس خیبر پختون خواہ میں ایک ہزار اکسو چوبیس اسلام آباد میں ایک سو ستاون بلوچستان میں ایک سو اٹھائیس گلگل بلتستان میں انتالیس اور ازاد کشمیر میں چالیس مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے امریکی شہری سنتھیا کو ریپورٹ کرنے سے متعلق وزارت داخلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریپورٹ جمع کرا دی سنتھیا رچی اکتیس اگستہ قانون کے مطابق پاکستان میں رہ سکتی ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزارت داخلہ کی جانب سے اسلام آباد میں ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی ریپورٹ کے مطابق سنتھیا غیر قانونی اور ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہے غیر ملکیوں کے ویزوں میں اکتیس اگست تک توسی کی گئی تھی لہذا سنتھیا رچی اکتیس اگست تک قانون کے مطابق پاکستان میں رہ سکتی ہیں وزارت داخلہ کی ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سنتھیا رچی نے ویزے میں توسی کی الگ درخواست بھی دے رکھی ہے اکتیس اگست کے بعد ویزا توسی کی درخواست پر قانون کے مطابق فیصلہ کیا جوائے گا استعمباد ہائی کورٹ کی جوانب سے وزارت داخلہ کو فیصلے کی کاپی فرقین کو فراہم کرنے کی ہدایت دی گئی ہے دوسری جانب پیپلز پارٹی نے امریکی شہری سنتھیا رچی کے خلاف استعمباد کے تھانا کوحسار میں بینکنگ کونین کی مبینہ خلاف ورزی پر بھی درخواست جمع کرا دی ہے استعمباد کے تھانا کوحسار میں سنتھیا ڈی رچی کے خلاف درخواست جمع کرواتے ہوئے پیپلز پارٹی ترجمان راولپنڈی ڈیویجن کے ترجمان راجہ امار شوکت کا کہنا تھا کہ سنتھیا ڈی رچی کے پاس پاکستان میں بزنس ویزا ہے جبکہ انہوں نے نیجی بینک میں اکاؤنٹ کھلواتے وقت اپنے آپ کو ایک نوکری پیشہ فرد ظاہر کیا ان کا کہنا تھا کہ سنتھیا ڈی رچی پاسپورٹ کے مطابق لوزیانہ کی پیدائش ہیں لیکن انہوں نے نیجی بینک کو کالیفورنیا کی پیدائش کا بتایا جبکہ اس اکاؤنٹ کے ذریعے سنتھیا ڈی رچی نے لوگوں سے فرنڈ بھی مانگے ہیں امار شوکت کا مزید کہنا تھا کہ سنتھیا ڈی رچی نے پاتی غیادت کے نئے غلط زبان استعمال کی جو کسی صورت قبول نہیں ہے وزارت اہوا بازی نے انکشاف کیا ہے کہ دو سب باسٹھ موطل پائلٹس کی تعلیمی اسناد اور لائسنس بلکل ٹھیک ہیں تاہم توسیق کے عمل میں بے ذابط گیاں سامنے آئی ہیں جس پر اٹھائیس پائلٹس کے لائسنس منصوب جبکہ اسی کو موطل کر دیا گیا تفصیلات اس رپورٹ میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی ایوییشن کے اجلاس میں سیکیٹری ہوا بازی نے پائلٹس کے لائسنس اور ڈگریوں سے متعلق بریفنگ دی ویپاکی سیکیٹری نے بتایا کہ پائلٹس کے دو سب باسٹھ لائسنس میں بے ذابط گیاں پائی گئی ہیں جس پر اٹھائیس پائلٹس کے لائسنس منصوب جبکہ اسی کو موطل کر دیا گیا ہے کمیٹی رکن سینٹر مصطفی نواز نے پوچھا کہ کیا ان دو سو باسٹھ پائلٹس کی ڈگریوں بلکل ٹھیک ہیں جس پر سیکیٹری نے بتایا کہ جی ٹھیک ہیں سینٹر مصطفی نواز نے کہا کہ ثابت ہو گیا وفاقی وزیر غلام سرورخان کے بیان سے عالمی سطح پر پی آئی اے کو نقصان ہوا ہے جس پر وفاقی وزیر ہوا بازی غلام سرورخان بولے کہ ہم نے اپنی غلطیاں صدھاری ہیں ہمیں اندازہ تھا کہ رد عمل آ سکتا ہے لیکن ہماری نیت صاف تھی دوسری جانب سینٹر شیری رحمان اور سینٹر مصطفی نے وفاقی وزیر کے استیفے کا مطالبہ کر دیا سیکیٹری ایوییشن نے سینٹر کی قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ دنیا بھر میں پی آئی اے کی پروازوں سے پابندی اٹھوانے کے لیے ہوا بازی بین الاقوامی اداروں سے رابطے میں ہیں وہ نومبر میں اجلاس کر کے پابندی ہٹانے کا فیصلہ کریں گے مگر اس سے پہلے بھی یہ ممکن ہو سکتا ہے خیال رہے کہ جالی یا مشکوک لائسنس کے الزام کے تحت حکومت نے پاکستان ائر لائنز پی آئی اے کے ایک سو اکتالیس پائلیٹ سمیت دو سو باسٹ پائلیٹس کی لسٹ جاری کی تھی حکومت کی جانب سے مشکوک پائلیٹس کی فیرس میں خامیہ سامنے آئی ہیں جس کے بعد پائلیٹس کی اسوسییشن پالپا نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلام کیا ہے دیامر بہاشر ڈائم کی تعمیر کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے یہ ملک کی تاریخ میں ایک اہم سنگے میل ہے اس منصوبے سے بھارت کے آبی ازائم ناکام بنانے میں مدد ملے گی اور سستی بجلی سے قومی خزانے کو دو سو ستر ایڈہ روپے کی اضافی بچت ہوگی تفصیلات اس رپورٹ میں تفصیلات کے مطابق دیامر بہاشر ڈائم کی تعمیر کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے یہ ملکی تاریخ میں ایک اہم سنگے میل ہے اس منصوبے سے بھارت کے آبی ازائم ناکام بنانے میں مدد ملے گی یہ بلند ترین ڈیم پاک چین دوستی کا مجھر ہوگا اس سے پیدا ہونے والی سستی بجلی سے قومی خزانے کو دو سو ستر عرب روپے کی اضافی وجہد ہوگی ایف ڈیبلی او فینٹیر ورکس آرگنائزیشن اس پروجیکٹ میں تیس فیصد کی شراکت دار ہے ڈیم کی تعمیر میں مقامی وسائل بروئے کار لائے جائیں گے اس ڈیم کی بلندی دو سو بہتر میٹر ہے ڈیم کے لیے چودہ سپیل ویل بنائیں جائیں گے کوہستان اور گلگت بلتستان میں سیاحتی سرگرمیوں کو بھی اس ڈیم کی تعمیر سے فروخ ملے گا پاکستان نے بودھ کے روز گلگت بلتستان کے چلاس شہر میں بجلی پیدا کرنے کے لیے تیسرا سب سے بڑا پن بجلی ڈیم دیامر بھاشا ڈیم منصوبے پر تعمیراتی کام کا آغاز کیا وزیر آزم عمران خان نے منصوبے کا جائزہ بھی لیا تھا یاد رہے کہ دو دن قبل دیامر بھاشا ڈیم کی تعمیر کے سلسلے میں ظلات دیامر میں دسمبر دوہزار بیس تک پاک فوج کے ایک سو بیس دستے تائنات کرنے کی منظوری دی گئی ہے واضح رہے کہ دریائے سندھ پر تعمیر ہونے والا یہ ڈیم دنیا کا سب سے بڑا آر سی سی ہوگا دیامر بھاشا ڈیم اکیاسی لاکھ اکڑ فٹ پانی زخیرہ کرنے کے کام آئے گا دیام میں زخیرہ پانی میں سے چونسٹھ لاکھ اکڑ استعمال میں لائے جوا سکے گا دیام کی تعمیر سے پاکستان کے پانی زخیرے کی صلاحیت تیس سے بڑھ کر ارتالیس دن ہو جائے گی اس ڈیم سے سالانہ اٹھارہ ارب دس کروڑ یونٹ سستی ترین بجلی بھی میت سرائے گی دیامر بھاشا ڈیم تیس لاکھ اکڑ رکبے کو سیراب کرنے کے لیے پانی فراہم کرے گا ڈیم مجموعی طور پر چار ہزار پانس سو میگا وارڈ بجلی کی پیداواری صلاحیت کا حامل ہے ڈیم سے بجلی پیدا کر کے تیل کی مد میں سالانہ دو اشاریہ چار آٹھ ارب ڈالرز کی بچت ہوگی مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد وفاقی وزیر برایت اوانائی عمر ایوب کا کہنا ہے کہ پیٹرول پر سنتالیس روپے شہاسی پیسے جبکہ ڈیزل پر کیاون روپے تالیس پیسے فی لیٹر ٹیکس وصول کر رہے ہیں مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سینٹ اجلاوس کے دوران جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد نے کہا کہ حکومت پیٹرول کی قیمت خرید سے سو فیصد زائد ٹیکس کیوں وصول کر رہی ہے جواب میں وفاقی وزیر برایت اوانائی عمر ایوب نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان عوام کو ریلیف دے رہے ہیں خطے میں پاکستان میں تیل کی قیمت اس وقت سب سے کم ہے پیٹرول میں مسنوات پر سترہ فیصد ٹیکس لے رہے ہیں سپلائی قیمت میں نو روپے ستر پیسے وصول کیے جا رہے ہیں پیٹرول پر سنتالیس روپے چھاسی پیسے اور ڈیزل پر اکیابن روپے تالیس پیسے فی لیٹر ٹیکس وصول کر رہے ہیں اگر حکومت ٹیکس وصول نہیں کرے گی تو سینٹ کی لائٹس اور ارکان کی تنخواہ کا خرچہ کون دے گا دوسری جانب قومی اسیمی میں ایک سوال کے جواب میں عمر ایوب نے کہا کہ کیکڑا ون ایرکزون موبائل او جی ڈی سی ال اور پی پی ال نے مشترکہ طور پر شروع کیا اس کون کی کھدائی پر کل ایک سو بائس ملین ڈالر سے زائد رقم خرچ ہوئی اس منصوبے پر حکومت کا کوئی خرچہ نہیں ہوا مسکورہ کون پانچ ہزار چھ سو ترانوے میٹر کھودا گیا مگر وہاں تیل اور گیس کی تلاش میں کامیابی نہ مل سکی اس کون کی کھدائی سے پتا چلا یہاں پر تیل اور گیس کا پریشر نہیں بلکہ یہاں پانی کا زخیرہ ہے واضح رہے کہ چھپ بیزون کو حکومت نے پیٹرول کی قیمت پتچیس روپے اٹھاون پیسے پی لیٹر بڑھا کر چو روپے دس پیسے پی لیٹر جبکہ ہائی سپید دیزل کی کیمت اکیس روپے اکتیس پیسے پی لیٹر اضافہ کے بعد ایک سو ایک روپے چھاریس پیسے کر دی تھی سبسکرائب تیگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفیکیشن پٹن